اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت اور خوش پاش اپنے گھروں میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک وظیفہ آپ لوگوں کے لئے شیئر کیا تھا کہ برے شہر اور سسرال سے بچنے کا نایاب وظیفہ ہے کہ سسرال میں بہت سے مسئلہ حصہ ہوتے ہیں جو بیٹی ہیں اپنی والدین سے بھی شیئر نہیں کر سکتی اگر وہ کریں بھی تو بچاریے کہیں سے بھی والدین ظاہر ہے ایک مابا پدل ہوتا ہے وہ تیش میں آ جاتا ہے تو وہ ان کو سمجھائیں تو کس کو سمجھائیں اس کے شہر کو نہیں سمجھا سکتے ان کے جو مابا اور لڑکے کے اندر تو جو ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنی شہر کو بتا بھی رہتے تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جانے تو گزارہ کرو یا پھر اپنی مطلب کے کوئی ببرداشت کرو یہ انس کے جو ہے طریقہ پر ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ انصاف پسندی کا مظاہرہ کریں ٹھیک ہے یا پھر وہ یہی بات ہے کہ وہ ایک مشرقی خواتین کے لئے تو بہت زیادہ یہ مسئلے ہیں ٹھیک ہے کہ اپنے شہر کو وہ کچھ کہنے سکتی یا اپنے شہر کو کچھ بتا نہیں سکتی ٹھیک ہے تو آج جو میں آپ کو دعا بتاؤں گی یہ بھی بہت نایاب دعا ہے اپنے شہر کے لئے آپ یہ کر سکتی ہیں اپنے سسرال سے بچنے کے لئے یہ دعا کر سکتی ہیں اللہ ہمہ سے لے کر آپ نے یر ہمی یر ہمی تک آپ پڑھیں گے چھوٹی سی دعا ہے سکرین پر چلا دی گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس دعا کو ٹھیک ہے آپ نے اس دعا کو مغرب کے ٹائم یا عشاء کے ٹائم آپ نے یہ دعا کرنی ہے اگر آپ کو مغرب عشاء میں دونوں میں سے کوئی ٹائم نہیں ملتا تو پھر آپ فجر کے ٹائم صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھیں گے تو تین مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کی جو آپ کو مانگیں گے اللہ پاک سے جو دعا آپ مانگیں گے کہ اے اللہ مجھ پر میرے گناہوں کی وجہ سے کوئی ایسا شوخر یا سسرال مسلط نہ فرما جو میرے بارے میں آپ سے نہ ڈرے اور نہ مجھ پر ترس کھائے یہ ایک بیٹی کی فریاد کے لئے دعا کی گئی ہے کہ ایک بیٹی یہ دعا کرے یا ایک بہن یا میری جو بہن ہے پریشان ہے اپنے گھروں میں تو وہ یہ دعا کرے تو یعنی ترس نہ کھائے یعنی ظالم شوہر یا سسرال سے میری حفاظت فرما تو اللہ پاک ایک دیوار پیچھ میں خلا قائم کر دیں گے اس بچی کے ساتھ حسار قائم کر دیں گے دو فرشتے اس دعا کے اس بچی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور کسی کے کیا مجال کہ کوئی اس کو بات بھی کر جائے لیکن اگر وہ بچی حق پر ہے ٹھیک ہے یہ بہت نایا وظیفہ ہے فرشتوں کا بہت اس میں اللہ پاک کو مدد کرتے ہیں اس بہن کی جو پریشان اپنے گھر میں ہو پریشان مطلب بھی شوہر کی طرف سے پریشان ہو یا تکلیف میں ہو شوہر مارتا ہو تکلیف کنچاتا ہو سسرال ہے مارتے ہو وہ تکلیف کنچاتے ہو ہر وقت ایک عذاب کی طرح اس کی زندگی ہو تو یہ دعا اس کے لئے پڑی جاتی ہے بہت نایاب دعا ہے جو میری بہن کرنا چاہتی ہے اس کو اجازت ہے میری جتنے بھی وظائف ہیں ان کو کرنے کی اجازت ہے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پر شریعت کے خلاف نہ کریں اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اندر کوئی گلتی ہے تو آپ دھورائیں آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کے اندر تو نہیں خدا نہ خواستہ گلتی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ کبھی بھی کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش نہیں آئے گا اور ایک جب حصار قائم ہو جائے گا تو کوئی آپ کو چھو بھی نہیں پائے گا اسی قصہ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت صدق خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاکہ آپ کو ہمت دے ہمت دے یہ جو شادیوں کے نایاب وظیفے آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہے ہیں بہت با کمال ہیں آپ پلاسمنٹ کیجئے گا اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے اور انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کا بھی کام نہیں کرتا چیکہیں اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتایا ملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مثل کہ جیسے چلہ کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت جو ہے طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں روحانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان ہر لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزریا ڈاک کے ذریعے یا پھر کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حضر ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندیش ہے رشتوں میں بندیش ہے کالا جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندیش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا خاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندیش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاکت تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں نہ پروائے گاتے ہیں تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر ان سے بھی بات کر سکتے ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز ہوں وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابلپ اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے ایک بات سمجھاتی ہے تو کمرٹ سپوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاگ کر دیا جائے گا ویٹس اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ